مارٹیکل سکسٹی تھری اے پر ریویو عرصہ دو سال سے لگا ہوا ہے فائنلی ٹیک اپ ہوا لیکن جیج صاحب نے کمرہ عدالت میں آنے کی بجائے ایک خط لکھ کے بتا دیا کہ وہ اس بینچ کا حصہ فی الحال یعنی وہ نہیں آ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اور آئے بھی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض اٹھا دیا کیا یہ محض حسن اتفاق ہے جو فارم سنٹالیس کی حکومت ہے جو فارم سنٹالیس کی حکومت میں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوا ہے ہمارا تو پہلے دن سے ان پہ ہی اعتراض ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب تحریک انصاف کے کیسز مت سنیں قاضی فائزیسہ صاحب ان میں وہ متعصب ہیں وہ تو اسکر جائے ہیں نہیں لیکن بسرہ صاحب یہ تحریک انصاف کا کیس کیسے ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا محضہ نہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کی صورتحال یہ ہے کہ تمام کیسز آپ دیکھ لیجئے وہ بلہ چیننے والا کیس ہو وہ آپ کا بھی ٹائبونلز کا اسے تین دن پہلے والا کیس ہو یہ بھی جو سکٹی تھری اے والا ہے اس کی ٹائمنگ ذرا بلازہ کریں اس سے کیا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جو ہماری پارٹی کے ہیں وہ پارٹی کی پابندی سے آزاد ہو جائے نہیں تو بسرہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ دو سال سے اگر ریویو پینڈنگ ہے تو وہ نہ لگے نہ سنا جائے میرے بھائی میرے بھائی دو سال سے ریویو پینڈنگ تھا تو قاضی فائز عزیزازہ 15 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں سارے وہ کیسز جن میں حکومت جو فارم 47 کیا ان کو بینفٹ ملتا ہے تریکین صاحب اور عمران خان کے خلاف پیصلے آتے ہیں سر یہ بینچ تشکیل دینا ججس کمیٹی کا اختیار ہے جسٹس قاضی فائز عزیزازہ کا اختیار نہیں جسٹس قاضی فائز عزیزازہ نے اگر جسٹس منیب اختر کو علیدہ کیا تو وہ پریکٹس ان پسیجر آرڈنس کے تحت کیا زاہر ہے وہ آرڈنس آگیا اس کے بعد چیف جسٹس نے عمل درامت کیا ہے بہت اچھا ہوتا سر کہ جسٹس منیب اختر صاحب کمرہ عدالت میں آتے اور آکے ریکیوز کر دیتے یہ کیا کہ باہر سے خط لکھ دیا یعنی میں نے ریکیوز بھی نہیں کیا اور میں نے کمرہ عدالت میں آنا بھی نہیں ہے آپ سے میں بات اس لیے کرنا ہوں سر کہ جو ورجن منیب اختر صاحب کا ہے ان کی طرف سے یہ خط آیا اور ساتھ ہی آپ نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہمارا ورجن یہ ہے جو ہم لکھ کے دے چکے ہیں عمران خان صاحب لکھ کے دے چکے ہیں شوکت بصراف کے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں ان کے سامنے اظہار کر چکے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب ہمیں آپ کے فیصلوں پر اتماعات نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ ہمارے فیصلوں کے سے سینہ گو جائیں اور یہی بات آج سے تین دن پہلے حامل خان صاحب جو ہمارے وکیل تھے جو ڈیر سو دو سو لوگ ہم ہیں فارڈی فائی پر جیتے ہوئے ہیں انہوں نے ان رائٹنگ دی تازی فائزہ صاحب کو بصراف صاحب یہی بات تو پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے دور میں کرتی تھی کہ جسٹس ابر اطاپ اندیال مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں اور ایک ٹین ڈکنی بینچ ہے جو سارے فیصلے کرتا ہے مور اور ریس ایسی باتیں وہ بھی کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں اچھا جو مسلم لیگ نون تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سپریم پورٹ پر کسی نے حملہ کیا مسلم لیگ نون نہیں کیا حملہ آور تو آپ بھی ہو رہے ہیں سر اگر وہ غلط تھا تو آپ کا ریزرویشن کیسے ٹھیک ہو گئے ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو کنٹینٹ آف کورٹ آپ کو میں جہاں دلا گا تھوڑا جاریان بھئی یہی فل کورٹ کا فیصلہ آیا تو مریم صفدر جو چیس منسٹر ہے ریشت کو جان لیے ہیں فارم فارٹی سیون کی ہے اس کی شام اس نے پریس کانفرنس کی اس نے کہا ہے کہ جیجز کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں یہ جیجز کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں بلکہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تکاریر نکال لیں آپ خاجہ آصد کی آپ نکال لیں تلال چودری پارلیمنٹ میں کیوئی تکاریر کو تو شاید امیونٹی ہوگی تلال چودری یا آپ نحال آشمی کی بات کریں تو وہ تو کنٹیمٹ بھوگت چکے ہیں سر کنٹیمٹ میں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں آپ نے کو جو بات کہی یہ جو شریف مافیا ہے یہ پہلے دراتا ہے دھمکاتا ہے پھر انڈ پہ آکے چلے جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں آپ کو یاد ہے ملک یوموری ٹیپ آپ کو بسر صاحب آوڈیو ٹیپس تو پھر بہت ساری ہیں جو ہمیں یاد ہیں میرا خیال اس طرف نہ جائیں میں تو صرف اس پہ ایمفیسس کر رہا ہوں میں ایسی آوڈیو ٹیپس کیوں جو دیروگیٹری ہیں میرا ایجنڈا یہ نہیں ہے سر شوکہ میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک ہے صاحب اس ساری جوڈیشل پالٹکس کے اندر خود ملافث ہیں ابھی آپ نے یہ بات کی کہ آپ کی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو کرنٹ لگایا جا رہا ہے مجھے رہا تفصیل تو دینا سر اب میں بتاتا ہوں ہمارے کون کون سی خواتین میں آپ کو بتاؤں سادلہ بلوچ اس کی ماں کو بہن کو بیٹی کو غوا کر لیا گیا ہماری ماں و بہنوں بیٹی کو غوا کیا گیا سر سادلہ بلوچ اسٹل پارٹ او پی ٹی آئے سادلہ بلوچ بھی بزرحاب پہ آئے پبلکلی وہ بات کر رہے ہیں نمبر ون کوئی دوسرا کیس بتائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میہا انتیاز ہے میں نے کوئی آگے لے لیں سادلہ بلوچ آپ نے ذکر کر لیا سادلہ بلوچ کا بیان نکالیں انہوں نے کیا دیا کہ جی میری ماں بہن بیٹی کو لے گئے انہوں نے کہا اس شرط پہ آپ کو رہا میری ماں بہن بیٹی کو کیا جائے گا سادلہ بلوچ اپنے آپ کو سرنڈر کرے اس کا بیان اس کا ویڈیو بیان ریکارڈ پر کہا ہے سادلہ بلوچ یار میں ان کا بیان کی بات کر رہا میں اس کی بات کر رہا ہوں پارٹ او پی ٹی ہے اب پوری آؤٹ آگے چلے امتیاز صاحب ہے ہمارے امینے منڈی بہو دن سے ان کو اغواہ کیا گیا جو سسنگ امینے ہیں کہاں امتیاز صاحب سے میرے پاس نہیں ہیں ان کو اغواہ کر لیا جا سر ہی از آؤٹ سر آپ کے تو اپنے کپتار نے آپ کے تو اپنے اب بسرہ صاحب سن لے نا کپتار نے تو آپ کو خود کہہ دیا ہے کہ آپ کے لوگ دم دبا کے بھاگ کیوں گئے برہان سے واپس کیوں گئے اور آپ کے اپنے کپتار نے پھر چیئرمن پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ بزدل آدمی ہے سر ہمیں آپ سے ہمدردی بھی ہے آپ کی مجبوری اور سر ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے سر بستہ صاحب آپ تو مجھے وہ تفصیل فراب کرے نا آپ سے ہمدردی تھوڑے باگ رہے ہیں آپ تو وہ تفصیل فراب کرے کہ جنوں کو اٹھایا ہوا ہے اچھا اگر تو رہان میں سکائب پہ ہوں آپ میری بات کو کٹ کرتے ہیں میری آواز نہیں جاتی مجھے دوبارہ بات کرنے نے خان صاحب نے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو گزشتہ دو دہائیوں سے دہشتگردی کا سامنا ہے اس جنگ میں سیکیورٹی فورسز فتنہ تلخوارج بلوچ لیبریشن آرمی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف نبردازمہ ہے دہشتگردی کی جنگ میں پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے دفاع وطن اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانے دینے سے بھی در اغنی کر رہا ہے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشتگردوں کے خلاف لا تعداد چھوٹے بڑے آپریشنز کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں آپریشنز میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی بلی ہیں ان آپریشنز میں دہشتگردوں کی بڑی تعداد میں جہنم واصل کرنا اور اکثر کو گرفتار کیا جانا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشتگردوں کو قانونی سکم کے باعث ریلیف مل جاتا ہے اور پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی محنت ایک طرح سے رائے کا چلی جاتی ہے ملک بھر میں قائم ان صداد دہشتگردی کی عدالتوں میں جب ان دہشتگردوں کو پیش کیا جاتا ہے تو عدم شواہد کی بنیاد پر ان دہشتگردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو دوبارہ اپنے مرکز سے جو ہے وہ ٹیک کرتے ہیں جا ملتے ہیں دوبارہ اپنی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور دہشتگردانہ کاروائیوں میں ایک جانب پاک فوج اور سیکیورٹوں کو لقصان پہنچاتے ہیں تو دوسری جانب معصوم عوام کا خون بہاتے ہیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان صداد دہشتگردی میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ ان صداد دہشتگردی ایکٹ کا نفاذ ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کیا جائے عدالتوں نے زیادہ انونٹری کی پالیسی پر عمل درابط کیا اور ہر ان صداد دہشتگردی عدالت کو ایک وقت میں ایک کیس دیا گیا مگر انیس سو نینانوے میں اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد کام بڑھ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکٹ میں ترمیم کے بعد دہشتگردی کی تعریف کو وسیع کر دیا گیا اور اس میں دیگر جرائم بھی شامل ہو گئے جس کے بعد مقدمات مہینوں اور سالوں تک بھی چلتے ہیں اس وقت پاکستان میں ایک کانوے ان صداد دہشتگردی کی عدالتیں کام کر رہی ہیں جن میں پنجاب میں 23، خیبر پختونخواہ میں 13، سندھ میں 32، بلوچستان میں 9، آزاد جمعو کشمیر میں 10، گلگت بلتستان میں 2 جبکہ اسلام آباد میں 2 شامل ہیں دہشتگردی کی مقدمات میں دہشتگردوں کو سزائے دینے کے حوالے سے بات کی جائے تو متعلقہ مہین صداد دہشتگردی کی طرف سے حاصل کردہ آداد و شمار جو نکٹا کی طرف سے سال 2023 کے سالانہ جائزے میں پیش کیے گئے ہیں جو دہشتگردی کے زیرے التوا مقدمات کی نشاندہ ہی بھی کرتے ہیں یہ تراسل بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے یعنی 34 فیصد، خیبر پختونخواہ میں 32 فیصد، سندھ میں 19 فیصد، پنجاب میں 8 فیصد جبکہ گلگت بلتستان میں یہ 7 فیصد بنتا ہے بات اگر دہشتگردی کے خلاف مقدمات کی کی جائے تو اس وقت ملک بھر میں 605 مقدمات زیرے التوا ہے جن میں پنجاب میں 48، سندھ میں 115، خیبر پختونخواہ میں 150، بلوچستان میں 208 اور گلگت بلتستان میں 49 شامل ہیں دہشتگردوں اور دہشتگردی میں ملوث مقدمات کے حوالے سے بات کی جائے تو 2020 سے 2023 کے دوران 217 مقدمات میں سزائے سنائی گئی جن میں پنجاب میں 152، سندھ میں 33، خیبر پختونخواہ میں 14، بلوچستان میں 10، گلگت بلتستان میں 6 جبکہ آزاد جمہو کشمیر میں دو شامل ہیں اس کے مقابلے میں دہشتگردی میں ملوث افراد کی بریت کا تناسب ہے وہ زیادہ ہے جس میں 278 دہشتگردوں کو مختلف مقدمات میں عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ہے جس میں پنجاب میں 60، سندھ میں 28، خیبر پختونخواہ میں 26، بلوچستان میں 14، گلگت بلتستان میں 14 جبکہ آزاد جمہو کشمیر میں دوش افراد شامل ہیں انصدان دہشتگردی کی عدالتوں کو مقدمات میں تاخیر کا بھی سامنا رہتا ہے اور مقدمات لٹک جاتے ہیں جب انصدان دہشتگردی کی عدالتیں کیسس کے بوچ سلے دب جائیں گی تو بلا شبہ دہشتگردوں کو اس کا فائدہ ملے گا ان کے مقدمات لٹک جائیں گی انصدان دہشتگردی کی عدالت میں دہشتگردوں کو سخت سزائیں جیسے سزائیں موت ہیں مستند شواہد درکار ہوتے ہیں اور شواہد نہ ہونے کی وجہ سے مقدمات خارج ہو جاتے ہیں مختصر خلاصہ یہ کہ پاکستان میں دہشتگردی کی مقدمات گواہان کی تعداد پر زیادہ انصار شواہد سیکیورٹی پر تحافظات دھمکیاں اور رکابڑوں کی وجہ سے زیر ایل تھوار